مختلف پینٹس کی قوانٹیٹی ہم کیسے پائنٹ کرتے ہیں جیسا کہ میرے پاس ہے سٹینڈرڈ پار ڈبل کوٹ آف ایملشن پینٹ زیادہ تر ایملشن پینٹ یوز جوتے ہیں تو جو سٹینڈرڈ ڈبل کوٹ ہوتے اس کی قوانٹیٹی کتنی آتی ہمارے پاس تو میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پر میں نے ایک ایک ایزامپل لیے مثال کے طور پر دیوار ہے یہاں پر آپ پینٹ کی قوانٹیٹی جب پائنٹ کریں گے تو آپ نمبر لیں گے یعنی آپ کے پاس سٹ کتنے ہیں دیوار کتنے ہیں سٹ کتنے ہیں لینٹ آپ لیں گے اور اس کے علاوہ ہائٹ لیں گے تو یہ بھی آپ کے پاس ایریا میں جواب اس کا آئے گا نہ کہ والیوں میں پینٹ کی قوانٹیٹی بھی ایریا میں ہو گیا تو یہاں پر جب ہم کلکولیشن پوٹ میں کریں گے تو اس کا جو کا جواب بھی پوٹو میں آئے گا سکوئر پوٹ میں مثال کے طور پر میرے پاس والز ہیں والز چار نمبر میرے والز ہیں چار عدد اور اس والز کی جو لینڈ ہے وہ سکسٹین پوٹس ہے اس کے علاوہ ٹین پوٹ اس کی ہائٹ ہو گیا دیس فٹ اس کا ہائٹ ہو گیا تو اس سے آپ کے پاس ابھی آ جائے گا ایریا اب آپ دیکھیں فور ملٹی پلائے بھائے سکسٹین اور اس کو پھر ملٹی پلائے کر دیں ٹین سے چیسو چیلیس آپ کے پاس سکوئر پوٹ آیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں 1 لٹر 1 لٹر 1 لٹر آف پیٹ ویل کور 4.2 سکوئر میٹر ٹھیک ہے آر نیچے میں لکھتا ہوں 1 لٹر آف پیٹ ویل کور 45 سکوئر پوٹ ٹھیک ہے ایریا آپ کے پاس 1 لٹر جو پیٹ ہوتے ہیں ایملشن پیٹ وہ کتنا ایریا کور کرتے ہیں سکوئر میٹر میں 4.2 اور سکوئر پوٹ میں کتنا کور کرتے ہیں 45 سکوئر پوٹ ایریا وہ کور کرتے ہیں 1 لٹر پیٹ ٹھیک ہے 45 کس طرح آتا یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو میں سمجھا دوں 4.2 آپ کے پاس 4.2 سکوئر میٹر سے جب آپ اس کو ملٹیپلئے کریں گے 10.76 ٹھیک ہے تو اس سے آپ کے پاس آتے ہیں 45 10.76 کس طرح آتے ہیں آپ کے پاس جو ہے 1 سکوئر میٹر میں کتنے سکوئر پوٹ 1 میٹر میں کتنے پوٹ ہوتے ہیں تو وہ 3.28 ہوتے 3.28 کو جب آپ ملٹیپلئے کریں گے 3.28 یعنی سکوئر اس کا آپ لیں گے تو اس سے آتے ہیں 10.25 چتر یعنی چیتر ہم اس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے میں آتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں 45 سکوئر پوٹ ایریا جو ہے ایک لیٹر کور کرتا ہے ٹھیک ہے میں لیکھتا ہوں 1 بائی 45 تو اس کو ملٹیپلئے کریں آپ کے پاس ایریا کتنا ہے تو ایریا آپ کے پاس چیسو چالیس ہے یہاں پر دیکھیں چیسو چالیس واپس سے ملٹیپلئے کرتے ہیں ٹھیک ہے کلکلیٹر میں لے دوں دیکھیں 1 ڈیوائیڈ بائی 45 45 اس لیے لیے کیونکہ ایک لیٹر 45 سکوئر پوٹ ایریا کور کرتے ہیں اور پھر جب ایک لیٹر اتنا ایریا کور کرے گا 45 سکوئر پوٹ تو چیسو چالیس سکوئر پوٹ کتنا لیٹر ہمارے پاس اس پہ دیکھیں گے ٹھیک ہے چیسو چالیس پہ پھر میں اس کو ملٹی پلئے کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آتے پورٹین فوائنٹ ٹوٹو ٹھیک ہے پورٹین فوائنٹ ٹوٹو لیٹر لیٹر ایمالشن پینٹر ٹھیک ہے آپ کے پاس ہم پورٹین فوائنٹ ٹوٹو ایمالشن پینٹر استعمال ہوگا اس ایریا پہ ٹھیک ہے یعنی چودہ اشاریہ بائس لیٹر ایمالشن پینٹ استعمال ہوگا اور یہ آپ کے پاس آل لیڈی اوپر میں نے لکھا سٹینڈر پار ڈبل کوٹ یہ جو ہے آپ کے پاس ڈبل کوٹ کے لیے ٹھیک ہے یعنی سنگل کے لیے یہ نہیں یہ جو آپ کے پاس آیا پورٹین پوائنٹ ٹو ٹو یہ اس سے آپ کے دو کوٹ ہوں گے ٹھیک ہے اوکے میں یہاں پر کچھ اور بھی دیکھتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں ون یو ایس گیلن اب میں گیلن پہ آتا ہوں ون یو ایس گیلن میں کتنا لیٹرز ہوتے تو وہ ہوتے فور کوائنٹ پائپ ٹھیک ہے یہ بہت ضرور ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے شروع میں ہم نے یونٹ کنورجن میں میں نے آپ کو یہ بتائے بھی دیکھ اس کے بعد میں آتا ہوں ون یو کے گیلن ایک یو کے گیلن میں کتنی لیٹرز ہوتے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس ہوتے تری پوائنٹ سیون ایٹ ٹھیک ہے آپ اس کو زبانی یاد بھی کر لیں یہ کام کے آئیں گے آپ کے ضرور نہیں ہے کہ آپ کے پینڈ میں کام آئیں گے پینڈ نہیں گے آپ کے ڈیزل میں بھی کام آسکتے پانی میں بھی کام آسکتے اس کے علاوہ انٹی ٹرمائٹ جواب کرتے اس میں بھی آپ کے کام آسکتے ٹھیک لیٹرز اور اس کو بھی میں لکھ دوں لیٹرز ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر آپ کے پاس چودہ شارعہ بائیس لیٹرز ہے ٹھیک ہے آپ کوئی کہ بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ چودہ شارعہ بائیس کو اگر آپ کنورٹ کر دے یو ایس گیلن یا یو گیلن میں تو یہ کتنے گیلن بنتے ہوں گے چودہ لیٹر ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کہ مجھے یو گیلن کی حساب سے بتا دوں تو آپ نے کیا کرنے اس اکل ٹو کتنے چودہ شارعہ بائیس اس کو ڈیوائیٹ کر دے کس پہ تری پوائنٹ سیون ایٹ چودہ اشارعہ بائیس ٹھیک اس کو ڈیوائیٹ کر دے تین اشارعہ اٹھتر پہ تو یہ دیکھیں تین اشارعہ چیتر آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ تین اشارعہ چیتر یو گیلن کے برابر ہے ٹھیک آپ کا جو ایمیلشن پینٹ ہے چودہ اشارعہ بائیس لیٹر وہ آپ کا یو کے گیلن میں تین اشارعہ چیتر گیلن کے برابر سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ گیلن میں کوانٹیٹیز طرح سے پینٹ کرتے ہے ٹھیک نیکسٹ اب میں آت ہوں ریکوائیڈ مختلف کوانٹیٹیز کے بارے میں ریکوائیڈ کوانٹیٹیز ٹھیک ہے جس میں پس نمبر پہ میں لکھتا ہوں پس میں میں لکھتا ہوں یہاں پر لیم ہم کہتے ہی چھونے کو لیم فار وائٹ واش تو آپ جانتے ہوں ٹھیک وائٹ واش ہنڈرڈ سکوئر پوٹ ٹھیک ہے اس ایک لکھ ٹو کیجی آپ کو جو وائٹ واش ہوتے وہ سو سکوئر پوٹ جو ہوگا جگہ کور کرے گا کتنی کیجی سے دو کیجی سے وہ کور کرے گا یعنی چونہ آپ کو کتنا چاہیے ہوگا اس کے لیے سو سو سکوئر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ دیس ٹیمبر دیس ٹیمبر ہنڈرڈ سکوئر پوٹ ہنڈرڈ سکوئر پوٹ کے لیے کتنا چاہیے ہوگا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ٹو کیجی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آتا ہوں ترد نمبر پہ میں لیتا ہوں وال پٹی سکوئر پوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد فورد نمبر پہ میں آتا ہوں تو وہ ہے پلاسٹر آف پیرس پلاسٹر آف پیرس آپ کو کتنا چاہیے ہوگا سو سکوئر پوٹ کے لیے تو وہ ٹوئنٹی پائیف کیجی آپ کا استعمال ہوگا ٹھیک سو سکوئر پوٹ میں ہنڈرڈ سکوئر پوٹ میں ٹوئنٹی پائیف کیجی پلاسٹر آف پیرس استعمال ہوگا ٹھیک ہے باقی طریقہ وہی ہے جس طرح میں نے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا پھر اس حساب سے آپ نے یہ کیلکولیشن کر کے اس کو معلوم کیا تو اس طریقے سے آپ کو کوئی پاس سٹینڈرڈ اس طریقے سے آپ کوئی بھی کوئنٹی پائنٹ کر سکتے جیسا کے وائٹ واش اور ڈسٹمبر کے لئے آپ پائنٹ کرنے ڈسٹمبر کتنا کیجی لگنے ٹھیک ہے سو سکوئر پوٹ میں دو کیجی لگتے تو آپ کے پاس مثال کے توقر اگر چیسو چیلی سکوئر پوٹ ایریا تو اس میں میں زیادہ پوچھا جاتے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے نیکس لیکچر میں ہم بات کریں جو ٹیلز برکس ہوتے ٹیل برکس ٹھیک ہے سوپٹ میں ہمارے پاس کچھ جگہ پر روپ میں ٹیلز برکس استعمال ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے